بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ تو ظاہرہ کی عظیم صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ تبارک وطالق رضا کا باعث بھی بنے گا تو آج چھٹی قسط میں ہم اولیاء اللہ کی پانچ صفات پر گفتگو کریں گے ان میں سے پہلی صفت ہے کہ تحجد کا احتمام کرنا کہ اولیاء اللہ تحجد کا احتمام یوں کرتے ہیں کہ جیسے فرض نماز کا احتمام کرتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے ہندیروں میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار کا دروازہ کھٹ کھٹانا یہ وہ عطا کر دیتا ہے جو دن کے سویروں میں نہیں ملتا اور عاشقوں کو رات کے ہندیروں کا انتظار ہوتا ہے کہ عاشق اور محبوب ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو اور یہ آپس میں مناجات کریں اس لئے تحجد کے لئے وہ بے چین و بے قرار رہتے ہیں کہ کب دن کا سویرہ ختم ہو اور دنیا کے ہنگام میں بند ہوں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یہاں تک لکھا ہے کہ رابعہ عدویہ رابعہ عدویہ یہ اللہ کی بڑی ولیہ تھی جیسے رابعہ بسریہ یہ ایک اللہ کی ولیہ ہے ایسے رابعہ عدویہ یہ بھی اللہ کی بڑی ولیہ تھی لکھا ہے کہ یہ رات کا جب وقت ہوتا تھا تو یہ اپنے آپ کو بنا سوار کے کپڑے پہن کے خوشو لگا کے اپنے شور سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے وہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے تو یہ مسلح بشاہ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اب عدالتوں کو قفل لگ گئے صرف ایک بادشاہوں کے بادشاہ کا دروازہ کھلا ہے اسی دروازے کو کٹ کٹانے کے لیے میں آگئی ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اللہ اکبر مجھے بخش دیجئے اس لئے کہ یہ دروازہ کبھی بند ہوتا نہیں ہے اس وقت ہندیرے میں سب کے دروازے بند ہیں تو بس میں تجھ سے بخشی مانگنے آئی ہوں اور صبح تک جو اللہ تعالیٰ کے لیے نفلے پڑتی رہتی ہیں اور سجدے میں گرتی رہتی ہیں اور کہتی ہے اللہ مرتے دم تک بس میری تمنہ یہ ہے کہ ساری رات صبح تک میرے تیرے سامنے عبادت کرتے کرتے ہی اسی طرح میری زندگی گزر جائے تو گویا کہ راتیں یہ لوگ اتنی قیمزی بناتے ہیں اور تحجد کو یوں سمجھتے ہیں جیسے فرض نماز تو گویا کہ اپنے اوپر اتنا التزام کر لیتے ہیں اس رات کے تحجد کا اور ظاہر ہے کہ رات کے ہندیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود آسمانی دنیا پہ آ کے اجلال فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا ہم اس کو رزق دے دوں ہے کوئی کسی بیماری مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں اس لئے حدیث میں آتا ہے مغرب سے لے کے صبح صادق تک شب برات میں اعلان ہوتا ہے اور تحجد کے وقت میں عام راتوں میں اعلان ہوتا ہے اور رمضان میں دن رات یہ اعلان ہوتا ہے اور وہ جو تحجد کے وقت جو موقع ہوتا ہے تو اولیاء اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے اور اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں جو سلمان بن دعود وقت کے بادشاہ ہیں پیغمبر ہیں ان کی والدہ یہ فرماتی تھی کہ سلمان رات کو سویا نہ کر رات کو اللہ کے سامنے مسلح پر کھڑا ہوا کر اس لئے کہ رات کو جو سو کے ازار دیتے ہیں وہ کار روز قیامت میں نیکیوں سے خالی اٹھیں گے اور ایک بیعت میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ایک رات میں جو اس کی آنکھ لگی رہ گی ان کی اور وہ جو معمول تھا رات کو وہ فوت ہو گیا تو اگلے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یحییٰ تجھے اصل میں خبر نہیں ہے کہ اس رات کے ہندیروں میں جاگنے پر کونسی جنت تجھے ملنی ہے اگر جنت کی ایک جھلک تو دیکھ لے ایک جھلک تو دیکھ لے تو اپنے سونے کو بھول جائے تو اپنے کھانے کو بھول جائے تو اپنی زندگی کی مشکت اختیار کرنے کو تیار ہو جائے یاد ہے کہ لوہے کا لیواز تو پہن لے گا لیکن تو اس مشکت میں پڑھ کے وہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس قدر حسین و جمیل و نعمتوں سے پورا ہے کہ چونکہ تُو نے دیکھی نہیں ہے تب ہی تو تُو نے رات کا معمول ضائع کر دیا اور جنت کو حصول کا راستہ کٹا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے تنبی ہو گئی تو اس لئے اور یہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ رات کے وقت تحجد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے احتمام کرتے ہیں اور دوسری خوبی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ یہ توازو اختیار کرتے ہیں کسر نفسی یہ اپنے آپ کو چھوٹے معمولی بچے سے بھی کم تر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ شیخ ہو کر اپنے مریدوں سے بھی اپنے آپ پر کم تر سمجھتے ہیں استاد ہو کر شاگردوں سے پر اپنے آپ پر کم تر سمجھتے ہیں یہ ان کی شان ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اس شاگرد یا مرید کیا کیا مقام ہے یہ ہمیں خبر نہیں ہے یہ تو دنیا کے مراتیب ہے کہ میں شیخ ہوں وہ مرید ہے لیکن پتہ نہیں وہ اپنے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو مقبول ہو اور میں اس کے سامنے وہ قبولیت نہ پا سکا ہوں اس لئے وہ اس قدر کسر نفسی اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اور ہر انسان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں اس سے حضر کی امون امت مجدد ملت مولا شفریتان ویرہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھتا ہوں فی الحال یعنی فی الحال ابھی میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھتا ہوں لیکن کافر سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ایمان کی طولت ملی ہے لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر کافر سے بھی بتر سمجھتا ہوں فی المال آہندہ کی اعتوار سے کہ مطلب کہ اگر خدا نہ خاص ہمیں ایمان پر نہ مر سکا اور کفر پر مرا اور وہ کافر بھی کفر پر مرا تو فرم اس کفر کی حالت میں بھی کافروں سے بھی باتتا ہوں یعنی یہ تصور فرمانتا ہوں کہ مومنوں سے میں جو ہے سب سے باتتا ہوں فی الحال اور کافر سے باتتا ہوں فی المال یہ توازوں اختیار کرے اور حضرت حکیم العمت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قائدہ لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جائے وہ یہ سمجھے کہ مجھ میں توازوں کا کوئی اثر آیا یا نہیں مجاہدوں کے بعد اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو گھر سے نکلتے پہلے جس شخص پر نظر پڑے اس شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے تو سمجھے کہ اس کو توازوں کا کوئی حصہ مل گیا ہے کوئی بھی شخص جس پر اس کی نظر پڑے تو دیکھتے کہہ کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے میں اس سے بتر ہوں کوئی بھی ہو بس یہ اگر اس کے اندر تظور آنا شروع ہو گیا تو اس کا مدب اس کو توازوں کی یہ خوشبو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تو گوئے کہ اولیاء اللہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ توازوں اختیار کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جلالِ الہی کا استعظار رکھتے ہیں اللہ کی جلالی اور جمالی صفات کا استعظار رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک شخص کو کہہ دیے کہ تم یا لطیفو پڑو تم بیمار ہو شفا ہو جائے گی یا لطیفو پڑو تو یہ کہہ دیا تو رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہا کہ تم نے میرے ذکر کو اللہ والاب سمجھ لیا اب بیماریوں کے شفا کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے لگے تو میری محبت کے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو گویا کہ یہ بھی استعظار رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کے لیے پکارتے ہیں اللہ سے اللہ کے لیے ڈرتے ہیں وہ نہ جہنم کی وجہ سے ڈرتے ہیں نہ جنت کی وجہ سے پکارتے ہیں وہ اللہ کو اللہ کو رازی کرنے کے لیے پکارتے ہیں اس لئے تو رابع بسریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرد میں ایک ہاتھ میں لوٹا اس میں پانی ایک ہاتھ میں آگ وہ لے کے نکلی کہا کہ ہڑ جو پیچھے آج میں اس آگ سے جہنم اسے جنت کو جلا دوں گی اس پانی سے جہنم کو وجا دوں گی جس جنت کے حرس میں لوگ میرے اللہ کو پکارتے ہیں اور جہنم سے ڈر کے لوگ میرے اللہ کو پکارتے ہیں میرے اللہ کو کوئی اللہ کے لیے پکارنے والا کوئی نہیں ہے جو میرے دوست کو اسی کے خاطر پکارے یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کیلئے پکارتے ہیں اور یہاں تک کہ اولیاء اللہ کے مذہب میں یعنی ان کی شان میں یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو اس کو اللہ 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 یہ عام معمول ہے فرمایا اس بات پر بھی ان کو غیرت آتی ہے کہ تم اللہ اللہ کا نام بچوں کو سنانے کی استعمال کر رہی ہو یعنی ایک غیر اللہ کے مقصد کیلئے اللہ کا نام استعمال کر رہی ہو اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکار رہی ہو تو گوئے کہ ان کے ہاں یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اللہ اللہ کا یہ لوری دے کر سنائے فرمایا کہ لوری کے لیے اللہ کے نام رہ گئے ہیں اللہ کی شان اور جلال کی وجہ سے خدا کو پکارنے والا نہیں ہے کوئی تو گویا کہ یہ بھی ان کی ہاں تو گویا کہ جلالِ الہی کا استعظار رکھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کو اگر پکارتے ہیں تو اللہ کیلئے پکارتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور مقصد کیلئے پکارتے ہیں یہ ان میں کمار اور ایک وصف ان کے اندر یہ ہے کہ ان میں نرم خوئی ہوتی ہے یہ نرم مزاج ہوتے ہیں یہاں تھے کہ چھوٹا بچہ بھی ان کی انگلی پکڑ کے لے کے چل پڑے تو جیسے اونٹ بچے کی وہ مہار پکڑ لے تو وہ بچہ لے کے اونٹ کو چل پڑتا ہے تو اونٹ کی مہار کو بچہ لے کے پڑتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ والے جو ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ایسے نرم ہو جاتے ہیں بچہ جیسے چاہے اسی طرح اٹگیلیاں کرتے ہیں اس لئے کے حدیث میں آتا ہے لَيُنُ فِيَّدِ أَخْوَانِكُمْ تم اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاؤ تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اے پیغمبر اگر تو تنخو ہوتا تو تنشرو ہوتا غصے والا سکا دل ہوتا تو لَنْفَضُ مِنْاہُلِكُ یہ صحابت تُس سے دور بھاگ جاتے ہیں لیکن تُو جمالیاتی تجھ پر رنگ ہے تیرے میں نرم ہوئی ہے ایک جمال کا رنگ ہے ایک پیار اور محبت ہے اسے صحابہ جو پروانوں کی طریق شمع نبوت پر لڑتے ہیں تو یہ شان اولیاء اللہ کی ہوتی ہے وہ ایک سید نرم ہوئی ہوتے ہیں انہیں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ سینے سے لگانا کہ معصوم بچہ بھی ان کو لے کہ کہیں چل پڑے تو چلنے لگتے ہیں تو یہ نرم ہوئی یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے اور ایک وقت سے ان میں یہ ہے کہ کم کھانا کم کھانا ان کا مزاج ہوتا ہے کم کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے پہ بیت الخلا زیادہ جانے پڑے گا تو لہذا ان کو اللہ سے شرم آتی ہے کہ ہم بار بار بیت الخلا میں جائیں اور اپنا سطر کھولیں تو سطر کھولیں گے ظاہر ہے کہ غیر اللہ تو دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تو فرمایا بار بار سطر سے قضاء حاجت کے لئے کھولیں تو فرمایا ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے اس لئے ہم کم سے کم بیت الخلا جانا چاہتے ہیں اس ویسے کم کھاتے ہیں یادتا ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چھے دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے چھے دن میں ایک مرتبہ کھاتے لہذا چھے دن میں ایک ہی مرتبہ بیت الخلا جاتے اور فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے بار بار بیت الخلا میں جائیں تو یہ ان کی شان تو کم کھانا جو ہے یہ اس لئے کہ میدہ جتنا خالی ہوگا اتنی اللہ تو وارک وطالع انوارات آتے ہیں تو کئی کم کھاتے ہیں اور کئی روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزے رکھ لیا یا سومت دار رکھتے ہیں تو روزوں کا احتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارا سینہ منور رہے اور میدے میں جب یہ غزہ کم ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہمیں حاجت کم ہوگی نظیہ ہے کہ ہم اللہ تبارک وطالع کے سامنے سجدہ ریز رہیں گے اور ان کو شرم آتی اس بات کی بات سے کہ لوگ بیت اللہ کی در جائیں اور ہم بیت الخلا کی در دوڑتے ہوں تو ہمیں اللہ سے حیاء آتی ہے کہ اللہ بیت اللہ کی در جانے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ آدمی بیت اللہ کو چھوڑ گئے بیت الخلا کی در جا رہا ہے فرمایا کہ اس سے ہمیں حیاء آتی ہے لہٰذا اس سے کم کھاتے ہیں تو یہ پانچ طرح کی ان کے اندر صفات ہیں اخلاق ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطالع ان پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ روحانیت کی ترقی کرتے ہیں ہر چیز میں اولیاء اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہیں اللہ کو سامنے یہی کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ